وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز آیات واجب نمازوں میں سے ایک ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے خرار دیا گیا ہے جیسے چاند گہن، سورج گہن، زلزلہ، آندھی یا خوفناک، بجلی وغیرہ کے لئے جس سے آدمی کو ڈر اور اس کے اندر دہشت پیدا ہو جائے تو یہ نماز واجب ہے اس میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے بہت ہی مختصر دو تین اہم مسئلے جو اس سے مربوط ہیں اسے بیان کر کے پریکٹیکل نماز کے طریقے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلا نیت کا اس کی نیت کیا ہو اولاں تو زبان سے نیت ضروری نہیں ہے دل میں ہی نیت آدمی کر لے کافی ہے تو نیت یہ ہوگی کہ نماز آیات پڑھتا ہوں سورج گہن کی قربطن الاندہ اسی طریقے سے جس چیز کے لئے آپ نماز آیات پڑھتے ہیں اس کا نام لے گئے اور اگر جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں جیسا کل سورج گہن ہے صرف نماز آیات پڑھتا ہوں واجب قربطن الاندہ اتنا بھی کہہ دیں گے تو ہی نماز صحیح ہے یہ نماز واجب ہے اور اگر کوئی وقت پر نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا لیکن خضا واجب ہے فوراں بجا لانا ہی ضروری نہیں ہے وہ اپنی عمر کے آخری لمحہ تک بھی بجا لا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وقت پر پڑھے اور اگر کسی طریقے سے عذر کے ساتھ خضا ہو جائے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کرنے کی کوشش کرے اور ایک مسئلہ نماز آیات میں نماز کی قیفیت اور طریقے کے بارے میں ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تفصیلی طریقہ ہے یعنی نماز خصوصی طور پر نماز آیات جو ہماری بحث ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو رکعت نماز ہے دو رکعت نماز میں دس رکو ہیں پہلی رکعت میں پانچ رکو اور دوسری رکعت میں پانچ رکو نماز کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کرے پھر ایک چھوٹا سورہ پڑھے رکو میں جائے رکو سے اپنا سر اٹھائے سیدھا کھڑے ہو جائے پھر سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ مثال کے طور پر سورہ انہا عاطینا سورہ کاؤسر کی تلاوت کرے پھر رکو میں جائے اسی طریقے سے رکو کا ذکر تمام کرنے کے بعد اپنا سر اٹھائے سیدھا اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو جائے پھر سورہ حمد ایک اور سورہ مثلا سورہ اذا جاء نصر اللہ تو اسی طریقے سے پہلی رکعت میں بھی پانچ مرتبہ سورہ حمد اور پانچ چھوٹے سورے اگر کسی کو یاد نہیں ہیں دو ہی سورے یاد ہیں مثال کے طور پر سورہ کاؤسر اور سورہ خودر اللہ تو ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد کاؤسر پڑھے پھر دوسرے رکو کے موقع پر سورہ حمد اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے پھر تیسرے میں سورہ کاؤسر پڑھے تب بھی نماز صحیح ہے باقی رکو کا ذکر کوئی اضافی ذکر نہیں ہے جیسے آپ واجب نمازوں میں صبح زہر اصل کی نمازوں میں جو رکو پڑھتے ہیں ویسے ہی ذکر رکو اس میں بھی ہے اور اسی طریقے سے ذکر سجدہ بھی ویسے ہی ہے تشہد اور سلام تو یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ کہ مثلا آدمی نیت کرے گا کہ میں دو رکات نماز آیات پڑھتا ہوں سورت گہن کی واجب قربطن اللہ سورہ حمد شروع کرے سورہ حمد ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں پرائٹیکل بھی آپ کو بتاؤں گا سورہ حمد ختم ہونے کے بعد ایک سورہ جس کی پانچ آیتیں ہوں یا بعض مجتہدین جو سورہ چار آیتوں والی سورے میں بھی مثال کے طور پر بسم اللہ کو سورے کا جز قرار دیتے ہیں تو اس کا بھی انتخاب کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اچھا مثال کے طور پر سورہ حمد ختم ہوا اس کے بعد بسم اللہ سورہ اخلاص کا آپ نے انتخاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رکو میں جائیں گے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس میں سمع اللہ نہیں بولے گے پھر اسی طریقے سے قُلْ حُوَ اللَّهُ اَحَدْ پھر رکو میں آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ دونوں طریقے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اسی طریقے کار کے تحت آپ بھی گھروں میں چونکہ یہ حالات صحیح نہیں ہیں نماز جماعت پر پا نہیں ہو رہی ہے تو فرادہ نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں بس اتنا جان لیں کہ یہ نماز واجب ہے یومیہ کی طرح ہر بالغ اور آقل انسان جو شرائط عام طور سے نمازوں کے ہیں یہ بھی واجب ہیں اور واجب عینی بھی ہیں ایسا نہیں کہ چند لوگوں نے ادا کر دیا تو باقی لوگوں سے جیسے نماز جنازہ وغیرہ ہے جیسے نماز واجب کفائی کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ فردن فردن ہر ایک کے اوپر ہر آقل اور بالغ کے اوپر یہ نماز واجب ہے اسے ادا کرنا ہے اور وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں خضا بجا لانا بھی واجب ہے چلیے ہم آپ کی خدمت میں نماز کے دونوں طریقے بیان کر دیتے ہیں پہلا طریقہ مختصر میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک جو تفصیلی طریقہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی ناظرین و ناظرات میں نماز آیات کا پہلا طریقہ ٹریکٹیکل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نماز آیات پڑھتا ہوں دو رکعات سورج گہن کی واجب وطن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یون الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستاعین اہلنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القادر سبحان رب العظیم و بحل سبحان اللہ و ما ادراکنا لیلت القادر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ لیلت القدر خیر من الف شاہر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ تنظب الملائکت والروح فی ها بئذن ربهم من کل امر سبحان رب العظیم و بحمده سلامنہی حتی مطلع الفاجر اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ سمع اللہ و بحمده اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ اللہ اکرار بحول اللہ وقوته يقوم وآطاعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعیم لنا صراط المستقیم صراط الذین اعنق علیهم غیر المغضوم علیهم ولللللللی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ رب العظیم و بحمدہ سبحانہ الله قل اللہ احادت سبحان ربی العظیم ودحمده سبحان اللہ اللہ demost سبحان ربی العظیم ودحمده سبحان اللہ لم یلد ولم یو نоры سبحان ربی العظیم ودحمده سبحان اللہ ولم یا کل لہو کفواً آحد قرد اللہ رضی اللہ اکبر اللہ صلی علا محمد و آل محمد و عجل قرد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان اللہ سامع اللہ لمن حمده اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده ربی صلی علا محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمدللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ و وحده لا شريک لکھ و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اللہ مصدی علا محمد و آل محمد السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ السادحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ناظرین و ناظرات ایک طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا نماز آیات کا ایک اور طریقہ جو آسان ہے لیکن اس میں وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے یعنی ہر رہو کے بعد ایک سورہ حمد اور پھر ایک چھوٹا سورہ جس کی تلاوت کرنا نماز کا حصہ ہے ضروری ہے نماز آیات پڑھتا ہوں سورہ جہن کی واجب وطن اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رضی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا عبد و ایاکا نستاعید اجدنا السراط المستقید سراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوخہ فصلی لردبکا و انحر ان شانئکا و الابتر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رضی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعید ایدنا السراط المستقید سراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نخر اللہ والفتح و رأیتا الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فصبخ بحمد ربک و استغفر انہو کانا تروابا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعید ایدنا السراط المستقید سراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا و عملوا صالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصادر اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعید سبحان رب العظیم و بحمده سبحان الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعید ایدنا السراط المستقیم سراط الذین آنعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدنا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بین رب من کل امر سلام هي حکا مطلع الفاجر اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده رب صلی علا محمد و آل محمد سامع اللہ و محمده اللہ اکبر سبحان رب العظیم و بحمده سبحان رب العظیم و بحمده اللہ اکبر استاہم اے اللہ سبحان رب العظیم و بحمده سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ و قوته و قوم و آفار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعودو و ایاکا نستعید دین السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم و جل المحبوب عليهم و رب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نفر اللہ والفتح و رأیت الناس يدفلون فی دین اللہ اقواجا تصمیخ بحمد رب العظیم و بحمده سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعودو و ایاکا نستعید اجدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المحبوب عليهم و لا الضرلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في دیلت القدر و ما ادراك ما دیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائفة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلامنا في حتى مطلع الفاتر اللہ حکر سبحان رب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعودو و ایاکا نستعیم في لنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المحبوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعودو و ایاکا نستعیم ایدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراط الذین نعمت عليهم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علا محمد و آل محمد اللہم عجل في فرد مولانا صاحب العشر والزمان و جعلنا من اعوانه و انصاره اللہ رحمن الرحیم سبحانا ربی العظیم و بحمده ربی صلی علا محمد و آل محمد سمع اللہ و محمد اللہ اکبار سبحانا ربی العظیم و بحمده سبحانا اللہ اللہ اکبار استغفر اللہ اللہ سبحانا ربی العظیم بحمد ربی صلی علا محمد و آل محمد اللہم اصلح كل فاتل من امور المسلمين اللہ اکبار الحمدللہ اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله اللہ نصر على محمد و آل محمد السلام عليکا ایوہا النبی و رحمت اللہ و بارکاتو السلام علينا و علا عباد الله السلام عليکم و رحمت اللہ و بارکاتو اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار جی ناظرین و ناظرات یہ دونوں نماز کے طریقے آپ نے دیکھے بس ایک مسئلہ یہ ہے کہ قنوط کیا کیا جائے کتنی مبار قنوط پڑھا جائے دوسرے والا طریقہ جو ہم نے بیان کیا مفصل جس میں ہر رکو سے پہلے سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ تو اس طریقے میں پانچ قنوط مستحب ہیں یعنی ہر دوسرے رکو سے پہلے آپ قنوط پڑھ سکتے ہیں مستحب ہے اور اگر نہیں تو جس طریقے سے ہم نے ادا کیا صرف آخری رکو سے پہلے جو قنوط ہم نے ادا کیا وہ ایک قنوط بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز صحیح ہے اس لیے کہ قنوط مستحب عمل کا نام ہے پڑھ لیں گے تو سواب بہت زیادہ ہے اور اگر اسے چھوٹ دیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ